وزرالہ اروند کے جیوان نے دہلی اسمبلی میں ایک نظم پڑھ کر بی جے پی کو نشانہ بنا دیا ہے کے جیوان نے تنزیہ انداز میں کہا کہ اس کائنات کی تخلیق 2014 میں اس وقت بھی جب مرکز میں بی جے پی برسر اقتدار آئی اس دوران وزرالہ نے دہلی موڈل گورنرز کو زیرو کرپشن موڈل خرار دیا کے جیوان نے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی میں پڑی لکھی حکومت ہے اور مرکز میں ناخواندہ حکومت ہے انہوں نے اس حکومت کے نعرے کے حوالے سے ایک نظم سنائی دہلی میں پڑی لکھی حکومت ہے مرکز میں ایک ناخواندہ حکومت ہے جس کا نعرہ ہے گھر گھر نالی گھر گھر گیس جس کی لاٹی اس کی بھینس بنے کا پکوڑا بنے کی چاہے سکول اسپطال بھاڑ میں جائے عام آدمی سے من کی بات اپنے بھائی سے دھن کی بات واہ سے شاسن تیرا کھیل ایماندار کو ہوگی جو دہلی کے وزرالہ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت میں پڑھے لکھی لوگ شامل ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انپڑ حکومت کو سکول اور کالیج بنانے میں دلچسپی نہیں بلکہ تاجروں سے پیسے کی بات کرنے میں پوری دلچسپی ہوتی ہے سی ایم نے کہا کہ دہلی سے ڈیبلو جی گھوٹالے اور سی این جی گھوٹالے کے لیے جانی جاتی تھی لیکن آپ کی اختدار میں آنے کے بعد یہ پوری طرح بدل چکی ہے اور پچھلے آٹھ سالوں میں اس بہترین سکول اور اسپتالوں کے لیے جانا جاتا ہے جب ایرون کے جیوال آپ حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کرتے تھے تو بی جی پی ارکان اسمبلی نے مداخلت کی اور خومی رازدھانی دہلی کی طرحی میں مرکزی حکومت کی کردار کا حوالہ دیا اس پر تنز کتے ہوئے کے جیوال نے کہا کہ کائنات کی تخلیقی دوہزار چودہ میں ہوئی تھی سورج اور چاند آپ کی وجہ سے ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ادیش مہد ہے یہ ایک پڑھی لکھی سرکار کا نتیجہ ہے ابھی ابھی میں جب آرہا تھا ایک واتس ایپ پہ آیا کہ یہ ساری کام اس لیے ہو پا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پڑھی لکھی سرکار ہے ہم سب پڑھی لکھی لوگ ہیں اور ایک انپڑھ سرکار ہے اس کا کیا نعرہ ہے گھر گھر نالی گھر گھر گیس جس کی لاتھی اس کی بہنس بنے گا پکوڑا بنے گی چائے سکول اسپتال بھاڑنے جائے آم آدمی سے من کی بات اور اپنے بھائی سے دھن کی بات واہرے شاسن تیرا کھیل ایماندار کو ہو گئی جیل موسیقی